توری سب نہیں ہو سکتا نمبر پہ جل تشریف رکھیں سینیٹر صاحب پلیز میری گزارشیں تشریف رکھیں جناب چیرمن اٹھارہ اکتوبر کو جناب محمد علی جنہ صاحب کے مزار پر نو کرس ٹاپ پلیز ولید صاحب جناب کبٹن صفدر صاحب اور مریم نواز صاحبہ سلام پیش کرنے گئے اور وہاں اگر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بتائے کہ آئین میں یہ نعرہ لگانا جرم ہے یا مزار پر نعرہ لگانا جرم ہے کوئی تو بات کریں کوئی تو ثابت کریں جب آپ خود جاتے ہیں وہاں نعرہ لگاتے ہیں تو وہ جرم ہی ہے لیکن اگر اگر اپوزیشن میں سے کوئی جائے نعرہ لگائے تو وہ جرم بن جاتا ہے پھر اس سے مزہ کا خیز سیلیٹر سیمی انزدی صاحبہ پلیز نوک روسٹا سبر کریں ذرا ابھی میں آتا ہوں جہاں آپ کو مشکل لپیش آئے گی پھر پھر مزہ کا خیز بات یہ اور انتہائی شرم ناک بات پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آئی جی کو اغوا کیا گیا اور گن پانٹ پہ اس سے دستخط لیا گیا اس سے شرم ناک بات یہ کہ مریم بی بی جو اس وقت مسلم لیگ کے قائم مقام صدر ہے وہ اپنے کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا کے دروازہ کھٹکاتے ہیں دروازہ کھٹکانے کے بعد دروازہ توڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح چادر اور چاردیواری وہ پامال کیا جاتا ہے پامال کیا جاتا ہے یہ پوری قوم کے لیے ایک شرم ناک بات ہے اور خاص طور پر صوبہ سندھ جو کہ میزبان تھی صوبہ سندھ کے حکومت میزبان تھی وہ بلاول بٹو بار بار بیان دے رہے کہ میرا سر شرم سے جھگیا ہے یہ ہمارے مہمان تھے اور مہمانوں کے ساتھ کیا جنابی والا پھر اس سے اگلی بات جو کی انتہائی افسوسناک بات ہے اور یہاں چاہے حضب اختلاف ہو یا حضب اقتدار ہو سب نے شف شف کیا کسی نے شف تالو نہیں کیا آپ مجھے بتائیں آپ قاضی بن جائیں آج جو میں گفتگو کر رہا ہوں آپ رائے دے دے کہ مجرم بھی جج بن سکتا ہے مجرم بھی منصف بن سکتا ہے مجرم بھی قاضی بن سکتا ہے جب پوری قوم نے وفاقی اداروں پر الزام لگایا ہے کہ آئی جی کے اغواہ میں وہ ملوث ہیں اور پھر سفدر کی گرفتاری میں وہ ادار ملوث ہیں وہ کیسے منصف بن سکیں گے جناب اے چیئر میں تو اس لیے قوم کے آنکھوں میں دھول جونگلے کی کوشت کیا جا رہا ہے اور یہ کہتے ہیں یہ کمیٹی بننی چاہیے یہ کمیٹی بننی چاہیے وہ کمیٹی بننی چاہیے لیکن جس کمیٹی کو سراہا جا رہا ہے میرے نزدیک اس پر الزام ہے وہ ملزم ہے اب اگر وہ ملزم ہے تو پھر وہ فیصلے کیسے دے گا کس طرح کا فیصلہ دے گا وہ ادارے جو ان کے ماتحت ہے ان کو ہدایت کیا گیا ہے کہ تم نے انکواری کر کے رپورٹ دینی ہے جن اداروں نے سارا یہ حشر کیا ہے سندھ کے حکومت کو رسوا کیا ہے گریفتاریان کی ہے اس میں ملوث ہے اور تمام پولیس جو ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ایسے چھو سے لے کر آئیی تک سب ہر طال پر چلے گئے ان کے ہاتھوں اب ان کو ہم سمجھے کہ یہ منصف ہے یہ قاضی ہے یہ انصاف کریں گے میں نہیں سمجھتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انکواری کا میں ابھی سے انکار کرتا ہوں کہ وہ انکواری انصاف پر مبنی نہیں ہوگا بلکہ وہ جانب دارہ نہ ہوگا اور قوم کے آنکھوں میں دھول جھنگلے کی کوشش ہوگی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب نے شف شف کہا میں نے شفتانو کہا کہ جس ادارے نے یہ جرم کیا ہے اس ادارے کو کٹھے رے میں لانا چاہیے کہ سوبوں کے ساتھ اس طرح سوبے کے ساتھ سوبہ حکومت کے ساتھ پھر آئی جی جو اتنا بڑا حافی سر ہے اتنا بڑا حافی سر ہے اور ہر لحاظ سے قابل احترام ہے اس کو اغوا کر کے اور گن پوائنٹ پر اس سے سین لینا یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں بڑا ہی شربناک واقع ہے افسوسناک واقع ہے اور وہ آئی جی اگر مضاہمت کرتا تو شاید ان کا قتل ہو جاتا شاید وہ اس دنیا میں آج نہ ہوتے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو ایسے آسان نہیں لینا چاہیے بلکہ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اور آپ سے جو کہا گیا کہ آپ ہاؤس آف فیڈیشن کے ذمہ دار ہیں تو سینلٹ کی ایک مضبوط کمیٹی ہونی چاہیے جو وہ جا کے اس حوالے سے انکواری کرے اور رپورٹ یہاں سینلٹ میں پیش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ حق اس وقت ادا ہوگا ان کمیٹیوں سے کوئی حق ادا نہیں ہوگا جو ملزم ہوگو اگر قاضی بنے گا تو اس کا کیا انصاف ہوگا میں آپ کا شکریہ دیکھوں مشاہد اللہ خان صاحب